ہاں تو رکورڈنگ شروع ہوگی ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سب سے پہلے اس میں کیا کرنا ہے ہم نے آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ہم نے create کرنا ہے new file new file کو اس کے لئے ہم نے ادھر سے جو پمائش لینی ہے وہ آپ نے لینی ہے سینٹی میٹرز میں سینٹی میٹرز میں پمائش لینے کے بعد اگر آپ انچز میں لیتے ہیں یہ دیکھیں انچز میں یارہ انچ اور چھے انچ بنتی ہیں اگر آپ سینٹی میٹرز میں لیتے ہیں تو وہ انتیس شہر یا سات اور پندرہ شہر یا بانوے سینٹی میٹر سمتنگ آپ اس کو لینڈسکیپ کریں اور ادھر سے جو آپ نے ویٹس لینی ہے جو ہم نے ڈیزائن تیار کرنا ہے اس کے لئے جو ویٹس رکھی ہے وہ ویٹس آپ نے لینی ہے ٹوئنٹی نائن پائنٹ ٹو ٹوئنٹی نائن پائنٹ ٹو یہ یا لکھ لے یا یہ رکورڈنگ ہو رہی ہے آپ کو مل جانی تھی سینٹی میٹر اور یہ اس کے بعد جو ہائٹ ہے ہائٹ آپ نے رکھنی ہے ہائٹ ہائٹ آپ نے رکھنی ہے وہ ہائٹ آپ انہیں سینٹی میٹر ٹھیک ہے اس کے بعد جو بلیڈنگ ایریہ ہے وہ آپ نے بالکل زیرو کر دینا بلیڈ ایریہ نہیں رکھنا ہے اس کا زیرو کر دینا ہے اور کلر کونسا لینا جب بھی پرنٹ لینے کے لئے کام کرتے ہیں تو جس کو چاہیے جس کو ہم نے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے اس کو سی ایم وائ کے کلرز کمبینیشن میں دیتے ہیں ٹھیک ہے ہائی ریزولوشن تھری ہنڈرڈ بی پی آئی ویریوں ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے اور اس کے بعد کریئٹ پر کلک کر لیں یہ دیکھیں اوکے ہو گئے ہیں اس کے نہ دو چل رہے تھے ایک بند کر دیتا ہوں یہ جو آٹھ بورڈ ہے نا یہ والا اس پہ ہم نے وہی اسی طرح ڈیزائن کرنا ہے جس طرح پہلے ہم نے کام کیا تھا اس پہ بھی اسی طرح ڈیزائن ہوگا اس پہ اب ہم نے ایک رکٹینگل لینی ہے جس کا نا جس کی چڑھائی ہے نا جو ویٹھ ہے وہ ٹوینٹی سیون پوائنٹ ٹو لینی ہے اور اس کی جو لینکھ ہے وہ ہم نے انہی سینٹی میٹر لینی ہے ادھر سے ایک رکٹینگل کو رکٹینگل کو سلیکڈ اگر یہ ادھر کلک کریں کلک کرنے سے ادھر سینٹی میٹرز میں فمایشیں شو ہو جائیں گی آپ ادھر جو ویٹھ ہے ویٹھ سے کتنی لینی میں نے بھی بتا دیا ویٹھ تھا آپ نے رکھنی ہے اس کی ویٹھ سی ٹوینٹی سیون پوائنٹ ٹو اور اس کی جو ہم نے ٹوینٹی سیون پوائنٹ ٹو اور اس کے بعد اس کی جو ہائٹ رکھنی ہے ہم نے انیس سینٹی میٹر پریس کر دیں اب یہ جو سیلیکٹڈ آگئی ہے اس کو ادھر سے الائن میں جائیں الائن میں جاگے نا الائن کا اوپشن نگلک کر رہا ہاں یہ دیکھیں یہ یہ ٹوپ سینٹر اور اس کے بعد یہ ہوریزونٹر سینٹر ان دونوں کو کلک کر کے اس کو سینٹر میں لے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں آگئے اس کے بعد یہ آگئے اس کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا سا نا ادھر سے شوٹہ کر لیتے ہیں تھوڑا سا اتنا سا شوٹہ شوٹہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے شیفٹ پرسٹ کر رہے ہیں اس کو تھوڑا سا اوپر لے جاتے ہیں یہ دیکھیں اور اس کے بعد جو اس کا سینٹر والا جو سینٹر والا ہے اس کا ایری ہے نا جو سینٹر والا ریکٹینگل لینا ہے وہ آپ نے لینا ہے ابھی میں بتاتا ہوں سینٹر والا اور یہ کتنا تھا اس کی ہائٹ کتنی ہے ویٹ سے دستائی اٹھارا 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 اس کی ہائٹ ہے اور جو دوسرے والا لنا ہے اس سے چھوٹے والا اس کی ویٹ سے چودہ شریعہ پانچ اور ہائٹ اٹھارا ٹھیک ہے ویٹ سے اس کی کتنی لینی ہے چودہ شریعہ پانچ اور ہائٹ اٹھارا ٹھیک ہے اینٹر کر دیں یہ دیکھیں آگا اب اس کو بھی الائن کرنا ہے اسی طرح اس سے اس طرح اس کو الائن کر دیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں الائن ہو گئے اس کے تھوڑا سا نیچے کو پر دیتے ہیں یہ اس کا ہے سینٹرل جہاں ہمارا ڈیزائن ہے نا یہ وہ ایریا ہے جہاں ہمارا ڈیزائن آ رہا ہے اس کے بعد یہ جو سائٹس ہوا سائٹوں والا ہے یہ جو سائٹس ہیں اس کی وہ سکس پوائنٹ تھرٹی فائیو سینٹی میٹر کی ہونے جائیں یا ویسے ہی دیکھ رہے تھے ہیں کتنی ہوتی ہیں ادھر سے ایک ٹینگل لینے ہم نے سکس پوائنٹ تھرٹی فائیو سینٹی میٹر سائٹس میں ہونے جائیں بیٹھ سکی دیں سکس پوائنٹ تھرٹی فائیو اور اس کی ہائیڈ کے لینے رکھیں ہم نے ہائیڈ اٹھانا رہنے دیں اوکے کرتے ہیں اب اس کے یہ دیکھیں اب ان کو نامو برکے دیکھتے ہیں کس طرح کی بنی گئے ہیں ایدھر ایڈیسٹر کرتا ہوں میں یہ دیکھیں اب بھی تھوڑا سا ڈیسٹر کر لیتے ہیں اس کو آئیسنگ اڈیسٹر ہوئی گئی ہے یہ والی اس کو ادھر سے کوپی کر لیتے ہیں اس کو آلڈ پریس کر کے نا اس کو کوپی کر کے ادھر ادھر پیسٹ کر دیتے ہیں ڈیسٹر کر دیتے ہیں ڈیسٹر کر دیتے ہیں ڈیسٹر کر دیتے ہیں اب یہ جو پہلے والا تھا نا یہ والا اس کو ڈرا کر کے نا ہم ڈیسٹر کر دیا ڈرا کر کے یہ سیکلٹ کریں ادھر سے رنج میں جائیں سنٹو سنٹو بیک اس کو بیک پر سنٹ کر دیا اور اس کا کلر آپ کوئی ادھر سے رکھ لیتے ہیں ادھر سے کلر دے دیتے ہیں یہ کلر دے دیا اور یہ جو سب سے اوپر علا ایریا آپ کا بلیڈ ایریا جدھر سے وہ کارٹیں گے یہ ایریا استعمال ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو آپ لوگ کر دیں ادھر سے جا کے اس کو لوگ کر دیں جو سیلیکشن تھا نا جس کا وہ لوگ ہو گیا اب یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دونوں آن ہے یہ بھی اور یہ بھی ان دونوں کو اس کو شفٹ پریس کر کے ساتھ جس جس کو سیلیکٹ کریں آپ کر سکتے ہیں میں نے ان دونوں کو کیا یہ دونوں ہی ہو گئے ہیں اور اس کے ساتھ اس کو سیلیکٹ کریں یا اس کو سیلیکٹ کر کے کنٹرول ٹو پریس کرتا ہوں یہ بھی لوگ ہو گیا اس کو select کر کے control to press کرتا ہوں یہ بھی لوگ ہو گیا اس کو لوگ نہیں کرنا اس کو بھی نا لوگ کر دیتے ہیں کہ پیچھے اس کی layer ہے میں لیے ہی selection کی اس کو لوگ کر دیا ہے اب یہ دیکھ لیں یہ والا اب یہ جو یہ جو select کرتا ہے اس کو آپ نے ہون ہی رہنے دینا ہے اس کے اوپر ہم یہ سرکل لیں گے سرکل لینے کے بعد اب اس سے lift tool پہ جاتا ہوں lift tool پہ جاگ نا shift اور alt کو press کر کے ایک سرکل لیتا ہوں اس طرح ایک سرکل لے لیتا ہوں اس طرح اس کا جو fill color ہے نا وہ چلے رہنے دیتا ہوں ابھی ابھی اس کو نہیں میں کرتا ہے اس کا fill color ہو اس کو centered align کر لے پہ انجید رہا ہے ٹھیک ہے یہ centered align ہوگیا center align کرنے کے لئے آپ کو vertically center اور horizontal center پہ کلک کریں اس کے بعد اس کا جو یہ stroke ہے اس کو off کر لیں جو یہ color ہے اس کو کرنے کے لئے آپ ادھر سے یہ کلک کر دیں یہ سے color ہو گیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ اس کو select کریں select کرنے کے بعد اس کو اس کو control c copy کر لیا اور ساتھ ہی object یا edit میں جاگے نا paste in place paste in place کیا ادھر سے اس کو پکڑ گیا اب shift alt press کر کے اس کو اندر کو drag کر دیں drag inside کریں پھر اس کا color change کر دیں آپ ادھر گئے ادھر جاگے کوئی color تھوڑا سا اس کا change کر دیں جیسے میں نے یہ کر دیا پھر آپ control c کریں اس کی copy لیں اس کے بعد paste in place کریں پھر اس کو ادھر سے پکڑ گئے اب shift alt press کر کے اور sorry یہ سرسنگ کرنا شکریہ shift alt press کر کے sorry کیوں ایسا کر رہا ہے shift alt press کر کے اندر کو اس کو drag کیا ٹھیک اور یہ دیکھیں drag کرنے کے بعد یہ جو اندر والا ہے اس کو آپ اس کی اس کا color change کر دیں کوئی تھوڑا سا فرق اس میں ہو جس طرح کہ یہ ہے یہ color صحیح ہے اس کے بعد ایک دفعہ پھر آپ ایسا کریں control c اور edit پہ جا کے paste in place paste in place کر کے shift alt press کر کے اس کو اندر کو drag کریں اس طرح اس کو ایسا کرتے ہیں سب کو ڈریک ہے سب کو نہیں control c اس کو select کیا پھر میں اس کو اس کو select کیا پھر میں نے اس کو select کیا جس کے ساتھ وہ stroke لگا ہوئے سب کو select کر کے stroke off کرنے لگا ہوئے آپ دیکھیں آپ دیکھیں اس کا color کیسا نظر آ رہا سکا ہوں کیا رہا نا اور جو میں نے یہ select کیا ہے اس کو جرا میں بڑھا کر کے بنا ہوں گا باہر کو دیکھیں shift alt press کر لیا اس کو اب بڑھا کر کے بنا لگا ہوں باہر کی طرف اور اس کا جو fill color میں off کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں fill color off کر لیا اس کا اور اس کو ادھر سے range میں جا گئے send to backward کر دیتا ہوں اب دیکھتا ہوں اس کا control ڈی کرتا ہوں اس کو send to backward کر دیتا ہوں range سے send to backward تو ایسے بھی نہیں صحیح لگا تو اس کو range بھی جا گے send to back ہی کر دیتا ہوں control ڈی control ڈی یہ off کر دیتا ہوں اس کا جو stroke ہے نا وہ بڑھا دیتا ہوں اس طرح بھی صحیح ہو جائے ٹھیک ہو گئے تھوڑا سا شوٹا کر لیتا ہوں کافی بڑھائی ہو گئے ادھر سے پکڑ گئے shift & press کر کے اس کو شوٹا کریں شوٹا کرنے کے بعد اب اب جو circle select کرنے ہیں ہم نے وہ سب circle جتنے بھی بنیں گے وہ ہم نے بنانے ضرور ہیں لیکن ان میں کلر اور کوئی ہوگا ٹھیک ہے جیسے یہی ہے لیکن اس کا کیونکہ control ڈی اس کا وہ زیادہ لے لیے میں نے ایڈڈ بھی جا کے paste & place paste & place کرنے کے بعد اس کو shift & press کر کے میں بڑھا کرتا ہوں یہ دیکھیں اس طرح تھوڑا سارا شوٹا کر دیتا ہوں پھر اس control ڈی ایڈڈ بھی گئے paste & place پھر اس کو پھکڑوں گا shift & alt press کر کے تھوڑا سا بڑھا کر دوں ٹھیک یہ دیکھیں اب آپ ایسا کریں اس سب کا نا اس کا سٹروگ فرصا شوٹا کر دیتا ہوں اب بڑا سٹروگ ہو گئے اس کا دو یہ دیکھیں اور اس کا دیکھیں ڈی 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 کیا ہے ان کے درمیان shape builder ڈی 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 دیکھیں ادھر بھی بڑھنا چاہیے تھا چلیں ٹھیک ہے سودھ ہمیں اس کو ہمیں ایدھا پیشن پلیس کر دیتے ہیں اس کو پکڑ گئی ہمیں ادھر سے بڑھا کر دیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح اس کا کلر اسے تھوڑا سا چینج کر دیں آپ چلیں میں تھوڑا سا اس کو یہ کلر دے دیتا اور اس کو اب یوز ہی کرتے ہوئے یہ والا ہارڈ پرس کر کے یوز کریں اس کو ہمارے 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 اس کو پہلے کلک کریں اس کو ایکسپینڈ کر لیں ایکسپینڈ کرنے سے نا یہ اپنے وہ گروپ شوڑ دے گا یہ گروپ نہیں شوڑا تھا تو اس کو انگروپ کرتے ہیں ہی در سے انگروپ کرنے کے بعد یہ دیکھیں اب اس کو انڈویجولی سیکٹ کریں گا اس کے بعد شیئر ویڈر دور پکڑیں آرڈ بریس کریں ٹھیک یہ دیکھیں ادھر اس کو ادھر بھی آپ اس کو یوز بھی سکتے ہیں ٹھیک لیڈ کرنے رہنے سے ادھر اب ہم نے یوز کرنا ہے اس کے تھوڑا ہے اس کو زون کر گیا نا ادھر یوز کرنا ہے ہم نے چھوڑا کر کے اوبجیکٹی میں کر کے اس کو سب کو انڈوگ کر لیں انڈوگ کرنے کے بعد اس کو کلر دیں یہ والا یہ اب سارے میں نے اوبجیکٹ انڈوگ کر لیے اندھر سے اس کو کلر دے دیں یہ پکڑ کے نا اس کو یہ والا کلر دے دیں یا یہ نہیں دینا لے کانٹولز یہ کر کے یہ کلیجر دے دیں اس کے بعد ہی اس کے بعد ہی یہ کلیجر سیلیکٹ کرنے سیلیکٹ کرنے کے بعد یہی کلیجر کر دیں اور اس کے بعد یہ در کوئی لیز والا لوگو لگا رہے ہیں آپ کوئی بھی اگر آپ نے لیز والا لوگو ہو رہا ہے آپ کو پاس ٹھیک ہے نہیں ہے پھر ہم ایسے کرتے ہیں ڈالور کرنا پڑے گا ہم کو ڈالور کر دیتے ہیں یہ دیں اوکی کریں اس کو بھی گلیج کر کے کوئی لیز والا کر دیں یہ یہی ہم نے کیا یہ گلیجر آگیا اس کے بعد یہ جو ایریا یہ دیکھیں یہ سارا سارا مطلب وہ ڈیزائن ٹیار ہو گیا اس کے بعد جو اس کے پیچھے تھا نا جو لیئر یہ لیئر بارے اپشن میں جائیں اور جو لیئر سی اس کے پیچھے جس پر ابھی کوئی کام نہیں کیا ہم نے کوئی ایسی لیئر نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد سب کو سیلیکٹ کریں آپ سب کو سیلیکٹ کر کے آپ اس کو کر دیں گروپ گروپ کرنے کا یہ فیدہ ہے کہ پھر یہ کام خراب نہیں کر گئے جب آپ اس پر کام کریں گے نا سب کو سیلیکٹ کریں سیلیکٹ کر کے آپ اس کو کر دیں آپ لوگ سیلیکٹ کرنے کے بعد اب ہم جائیں گے کوئی کوئی نا لیز والا کوئی لوگو اور اس کے بعد کچھیں ٹیماتوز اور کوئی جو اس پر پیسٹ کرنا ہے وہ سارا کچھ ہم لے لیتے ہیں اس پر ہم لکھیں گے ادھر ادھر آجائے گا اس جگہ پر اس جگہ پر اس جگہ پر نا ادھر آجائے گا تھرٹی تین برسمنٹ تین پر سنت운ceğiz تین پرё سینٹ تین پرڈ سانس تین پر سانسلوز ذů advertisers پہ تھی اس کو آپ کو رہا تھا کنٹرول شیفٹ اور جو بڑھائی سے کر لیں یا اس کو بڑھا کر لیں جس طرح آپ کو پتہ ہے نا اس کو ہم بڑھا کر سکتے ہیں اس کو بڑھا کر لیں آپ یہ دیکھیں اس کو بڑھا کر کے اس کو ادھر سے سیلیکٹ کر کے ادھر اس کا جو فاؤنڈ کلر ہے وہ چینج کر دیں آپ کوئی فاؤنڈ کلر جو آپ کو پسند ہے میں جیسے کوئی اچھا سا فاؤنڈ کلر لگا دیتا ہوں یہ نہیں صحیح بولڈ والا لے لیں گے نا تو وہ اچھا ہے بولڈ والا بولڈ والا یوز کریں جیسے یہ ہے ادھر سے اس کا کلر جو آپ وہ وہ چینج کر دیں یہ دیکھیں یہ کلر کا بھی ہے میں نے اس کو اس کلر کو اٹھا گئے ادھر آپ ٹھیک ہے ٹین پرسن ساؤس اور اس کے بعد ادھر جو آپ کو پتا ہے کہ پٹھی سی لگاتے ہوتے ہیں وہ اس کی ایک ٹینگل کی ہم لگا دیتے ہیں ایک ٹینگل بنا آگا ہے ادھر اس پہ وہ لکھ نہیں دیتے ہوتے کہ only rs rs والی کے پٹھی ہوتی ہے آپ کو پتا ہوگا rs والی کے پٹھی ہے اور اس کو oh sorry یہ کرنا تھا سارے سے لگڑ ہو یہ تھے یہ دیکھیں اس طرح اس کو کلک کر کے آپ جس طرح بھی مرضی اچھی پیاریشی بنا دیں اور اس کے بعد ادھر اس کو use کریں use کرنے کے بعد اس طرح اس کو لگا دیں اس پہ آپ ادھر ڈائپ کر سکتے ہیں ادھر آکے only rs 30 اس کو سیلیکٹ کریں ctrl shift اور چھوٹا کر لیں یہ اس کے اوپر نہ پورا آجائے اس کو سیلیکٹ کر گے ادھر سے آپ چھوٹا کر لیں window shift alt press کر گے اس کا size چھوٹا کر لیں اور ادھر لار گے یہ ہے اس کو آپ object میں جا کے expand کریں expand کرنے کے بعد اوکے کریں اوکے کرنے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایک object کو ہم ادھر سے ungroup کر کے اٹھا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کو ctrl to کر دیں low کر دیں بار بار تنگ کر رہا ہے اس کو آپ select کریں جو آپ نے select کرنا نا وہ ہی ہوگا ctrl z c so guys یہ نا select ہو گیا shift press کر کے تھوڑا سا اوپر دیکھیں اب یہ جو ہے اس کو آپ shift press کر کے اس سے نیچے ادھر لار گے window shift اس کو بڑھا کر دیں نہیں ہوتا تو ان سب کو select کریں select کر کے shift alt press کر کے ادھر سے بڑھا کر دیں اب ان کی آپ تھوڑا سا shadow بھی اس کا بنا سکتے ہیں اگر آپ بنانا چاہتے ہیں shadow بھی بن جائے گا دونوں کو select کریں دونوں کو select کر کے shadow بنانے ویسے آپ ان کا فارمٹ فگر بھی change کر سکتے ہیں لیکن ادھر سے جائیں effect پہ ادھر سے ہوگا style eyes style eyes drop shadow drop shadow آپ جدھر کو کھنا جاتے ہیں ادھر سے آپ اس کی key mail میں گئرہ ہم زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک یہ دیکھیں ادھر سے ok ادھر سے color in کا change کرتے ہیں یہ دیکھیں ok کریں آپ نئی نئی color صحیح ہوا ہے تو ان سے یہ دیکھیں ok کریں نئی صحیح ہوا ہے تو تھوڑا سا اور اس کو اب ان کا غلط تھوڑا صحیح کر دیں آپ یہ دیکھیں only rs30 اب دیکھیں اب یہ یہاں تک تو ہو گیا complete اب یہ جو area نا اس کا یہ جو یہ جو یہ تو ہو گیا اب ہم جاتے ہیں اس کے لئے کچھ لکھنے کے لئے میں انگیے ride on apart ادھر سے object میں جائیں گے یا ادھر سے layers میں جائیں یہ جو center والا سرگل ہے اس سے اوپر والا سرگل وہ ہمیں open جائیے تو ہم اس کے لئے کیا کریں گے یہ دیکھیں یہ کون سا یہ جو group کیا ہونا اس کو ہم open کرتے ہیں open کرنے کے بعد یہ جو circle ہے یہ والا اس کو کیا select یہ جو circle ہے یہ select ہو گیا اس کو ہم نے کچھ نا gradient color دے دینے ہیں ادھر سے نا gradient color radial gradient gradient کر دیں آپ اس کو یہ دیکھیں ادھر سے نا یہ کر دیں اور اس کو select کر کے بھی یہ والا کر دیں تھوڑا سا نا اس کو پیارا کر دیں تھوڑا سا مطلب نا اس کی shape میں دم تھوڑا سا لے گئے یہ دیکھیں ٹھیک اس کے بعد کیا کرنا ہے اسی سے اسی میں جانا ہے ہم نے اس کو select کیا ہوا تھا ادھر سے ہی اس سب کو ہم نے پھر lock کر دینا ہے ٹھیک یہ دیکھیں color ہو گیا ہم اس کے بعد ہم نے اس کے sides کی ڈیزائننگ ہے نا وہ اس کی ہم نے draw کرنی ہے سائیڈ کی ڈیزائننگ کے لئے سائیڈ کی ڈیزائننگ کریں گے وہ لوگوں ہوتا ہے وہ لوگوں گرہاب پہلے کر لیتے ہیں یہ دیکھیں وہ لوگوں گرہ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ لوگوں گرہ کرتے ہیں ہاں عزتر بنا لیتے ہیں اگر اس کو ابد سے اوف کر دیں اور اس کا جو select role ہے وہاں کر دیں ٹھیک سٹرو کا کلر بلکل آپ پینک رکھیں اوکے ہو گیا اس کے اندر ایک آپ ایلیپس درا کر لیں یہ کوئی نہ کوئی لوگو بنانے وہ لوگو بنا لیتے ہیں ایلیپس درا کر لیں اس کے اندر یا ادھر ادھر کہیں آپ درا کر گے اس کو سینٹر لائن کر دینا یہ دیکھیں اس کے بعد اس کا فیلر گلر آپ کر دیں فیلر گلر بھی یہی رکھنا ہے ہم انہیں اوکے کر دیں اس کو اور شیفٹ اس کو سلیکٹ کر دیں دونوں کو سلیکٹ کر کے ہم الائن کر دیں گے الائن سینٹر یہ دیکھیں ہو گیا اب ان دونوں کو شیفٹ آلٹ پریس کر کے جیدر ایڈیجسٹ کرنا جاتے ہو ایڈیجسٹ کر دیں گے ایڈیجسٹ ہو گیا ادھر آپ اس کے ساتھ ہی لکھ دیں پہلے گروپ کریں گروپ کرنے کے بعد اس کے ساتھ ادھر ٹائپ کر دیں انگریلا لکھنے میں مطلب یہی زیادہ کمپنیز کی ہے جو استعمال ہوتی ہے شنگریلا اس کو سارے کو سلیکٹ کریں سلیکٹ کرنے کے بعد تھوڑا سا پیل بلو کلر دینے اس کو کامی سارا خراب کر گیا اس سارے کو سلیکٹ کریں ایفیکٹ میں جائیں ایفیکٹ میں جائیں سٹائلائز پہ جائیں سٹائلائز بھی نہیں ریپ پہ جائیں سلیکٹ نہیں ہے اس لئے اب سلیکٹ ایفیکٹ پہ جائیں سٹائلائز ریپ پہ جائیں ریپ سے فش فش نہیں رائز کر کے دیکھتے ہیں نہیں یہ نہیں صحیح ہے اس کو ریپ کر کے فلیگ فلیگ کر دیں اس کو فلیگ کرنے کے بعد اوکے کر دیں اوکے کے بعد ادھر سے مکلر اس کو چینج کر دیتا ہوں یہ دیکھیں شفٹ کر کے اس کو تھوڑا سے اس کے قریب کریں اس اس طرف اور اس کے بعد شنگریلہ لہنے کے بعد شفٹ آل پریس کر کے اس کو چھوٹا کریں چھوٹا کر کے اس کو موگ کریں اس کے ساتھ بلکل اس کو ریڈ کر کے بڑا لکھنا کنٹرل دیتا ہوں کے بارے میں کوئی ڈسکریپشن ڈون لیتے ہیں وہ ہم ادھر پیسٹ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں جیسے یہ ساری ڈسکریپشن اس کو کنٹرول سی کنٹرول سی کرنے کے بعد اس کو ہم نے کوپی کر لیا کوپی کرنے کے اس کی آپ یہ دیکھیں اس طرح سیلیکٹ کر گیا اس کو اس کے بعد اس کی الائنمنٹ کر دیں جدر یہ صحیح رہے گا ادھر آپ اس کو سیٹ کر دیں یہ دیکھیں اب ان میں آپ مزید اور چینجن بھی کر سکتے ہیں ادھر سے کلک کر کے آپ ان کے درمیان اگر کوئی فاصلہ بغی رکھنا جاتے ہیں جو بی دیسکریپشن اور ادھر کیا آجے گا آپ اس کو مزید اور سٹائلائز کر سکتے ہیں اس کو بلیٹ کیا اس کو سیلیکٹ کیا آپ دریکٹ جو سیلیکشن ٹول اس سے سیلیکٹ کریں اس کا ایک کارنر یہ دیکھیں یہ کارنر سیلیکٹ کر لیا تو یہ دیکھیں یہ کارنر سیلیکٹ کر لے کنٹرول زی ان سب کو ڈلیٹ کر دیں اس کو آلڈ پریس کریں یہی جو ہم نے اکی کیا اس کو آلڈ پریس کر لیں آلڈ پریس کرنے کے بعد آلڈ سے جب آپ پریس کر کر رہے ہوں آلڈ پریس کر رہے ہیں ساتھ ہی شفٹ دبانا ہے پہلے آلڈ دبانا ہے بعد شفٹ دبانا کرتے ہوئے پھر شوڑنا ہے پھر آپ نے کنٹرول ڈی پریس کرتے ہی تو یہ دیکھیں یہ کچھ ٹھیک لگ رہے مجھے سب کو سیلیکٹ کریں اس کا فیلک کلر آف کریں آف کرنے کے بعد ادھر آپ اس کے اندر کچھ بھی ٹائپ کر سکتے انرجی کر دیں مطلب میں آلٹ پریس کر کر اس کی کوپی لیں ساتھ شفٹ پریس کر دیں بعد کنٹرول ڈی ڈی ٹھیک ہے صرف میں یہ کہ آپ کو ڈسکریپشن کے بارے میں بتا رہا ہوں آپ نے ایسا کام نہیں کر لیکن یہ کیونکہ صرف ایجسٹ ٹریننگ کے طور پر ہم کر رہے تو اس میں کوئی مطلب کا بات نہیں ہے آپ اس طرح کا بنائیں تو کوئی پرابم نہیں صرف ایجسٹ ٹریننگ کر رہے اس طرح آپ دیکھ جاؤں گے یہ ایریا کون سا ہے یہ سائیڈ والے ایریا نا یہ لے یہ دیکھیں یہ دیکھیں آج آپ دیکھیں آپ اس کے نیچے کوئی دیکھ لیتے کوئی اچھا سا کوئی ٹرین کوئی ٹول وغیرہ اور چیک کر لیتے اگر ہوا نا اس کے ادھر کوئی گریڈ ٹول ہے وہ یوز کر دیں رکٹانگل اور گریڈ ٹول ادھر کہ ہی سی 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 دیکھ ریکٹانگل گریڈ ٹول ادھر یوز کر لیتے اس سے ہم ڈرا کر لیں گے یہ دیکھ ادھر سے آپ ایسے ڈرا کر لیں کوئی بھی کلر ہے اس کو اس طرح کر کے شوڑ دیں اور اس کے بعد فیل کلر اس کا آپ رکھ لیں تھوڑا سا ریڈ یہ کر دیں یہ دیکھیں ادھر آپ یہ جو سارے کو سیلیکٹ کر دیں ادھر سے آپ اس کو ایکسپینڈ کر دیں ایکسپینڈ کرنے کے بعد اکی کریں اکی کریں ایک لائن کو لیڈ بھی کر سکتے یہ دیکھیں میں نے لائن لائن کو لیڈ کر دیا وہ اس لیے کہ اس میں کچھ description مگیرہ لکھی ہوتی ہے جو آپ کو پتہ ہوگا بعد میں لکھی نہیں ہوتی ہم نے اب آپ ایسا سمجھیں جیسے کہ یہ سارا کام کمپلیٹ ہے ہمارا ٹھیک ہے اب جو اوپر والا یہ ہے والا اس کو یہ سے شیئر بیلڈر ٹول پکڑیں پہل اس کو سیلیکٹ کرنے اور شیفٹ بریس کر کے اس کو دونوں کو اور شیئر بیلڈر ٹول پکڑ گئے آپ اس کو آل بریس کر کے اس طرح دونوں کو کنٹرول جیجئے دوسارے جاتے رہے اس نہ شیفٹ سب کو کلیے سیلیکٹ اب کریں شیئر بریس ٹول کو یہ دیکھیں ٹھیک ہے نیچے بھی سیلیکٹ ہونا جائے یہ دیکھیں اب ادھر آپ کچھ بھی ٹائپ کر دیں آپ ادھر گریڈی انس لکھ دیں یا نیو ڈریکشن نیو ٹری نیو ڈریکشن اس کی آپ بعد میں سیلیکٹ کرنے کے بعد کنٹرول شیفٹ اس کو آپ بڑھا کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد نیو ٹری کرنے ٹری شیفٹ کرنے 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 خ represent ٹری اس سے کرنے 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 کارب سے لکھنے ہیں آپ ٹھیک لکھنے اور اس کے بعد کچھ اور لکھنے اس کے بعد آپ لکھنے شوگر شوگر اور اس کے بعد آپ لکھنے ادھر میں شوگر و سالٹ سالٹ ٹھیک دولتی ٹھیک اجتے لکھنے وہ کیا ہو رہا ہے یہاں کیجی لکھ لیں کیجی کس کو سلیت کر رہے ہیں دونوں کو شیفٹ پریس کر کے دونوں کو سلیکٹ کریں دونوں کو سلیکٹ کر لیا ہے بعد میں اس کو آٹھ پریس کر کے ڈریک کرتے ہوئے آپ نے شیفٹ پریس کر دینا ٹھیک ہو گیا کنٹرول ڈی پریس کرتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا اب آئی ٹھیک ہے سارا شیفٹ اور یہ دیکھیں یہ نہ سارا تیار ہو گیا اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے جانا ہے گوگل پر ٹھیک یہ ہمارے کہیں کام آئے گا یہ کر لیے سارٹی سنیکس ٹھیک ہے یہ ہم نے دونڈ کر لیا اس پر ہم کام کریں گے کیوں گے سارٹی سنیکس ہمارے کام آئے گے اس کو ہی کر لیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی 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 اس کو سیلیکٹ کرنا تھا سیلیکٹ کر کے نا اس کو بھی سیلیکٹ کر لیں اچھا نہیں ہونا کوئی بات اس کے بعد ادھر ہیڈنگ نے نہیں اس کی ادھر چپس لوگو لوگو آیا نا اس کے جگہ اس پر وہ ڈیزائن آیا نا بھی ہم نے ڈاللڈ کیا وہ ڈاللڈ کیا نا اس کو ہم اوپن کرتے ہیں اس کا ہم لگیا ادھر سے ای پی ایس فائل آن کرنی ہے یہ دیکھیں ادھر سے انگروپ کریں گے یہ سارے گروپ میں آتے ہیں تھوڑا سائز پہ چھوٹا کھا لیتے ہیں یہ جو سالٹی سنیکس ہے نا اس کو ادھر سے اٹھائیں ادھر جا کے ادھر پیسٹ کر رہے ہیں ادھر جلا گیا کنٹرول سی ادھر سے آپ اس کو کوپی کریں ادھر جا کے اس کو پیسٹ کر دیں یہ دیکھیں یہ پیسٹ ہو گیا ہے اس کو اٹھا کے آپ لے آئیں ادھر لے آئیں اور اس کو شیفٹ آل پیسٹ کر کے بڑھا کر دیں اس طرف اب اس کو شوڑیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے ان گروپ کریں یہ جو کرر ہے اس کا تھوڑا سا کرر آپ چینج کر دیں اب دیکھیں یہ جو ہم نے پکڑا ہوا تھا اس کا صرف سٹروں کلر آف کر دیں اور اس کا تھوڑا سا بڑھا دیں آپ اس کو برینڈی ڈیزاب ساتھ آدھیں یہ دیکھیں اس کو ڈلیٹ کر دیں کیونکہ یہ ہی ٹھیک ہے سالٹی سالٹی چھوڑا یہ سمجھے کہ یہ آپ کا ڈیزائن تیار ہے ہاں اب کچھ اور اس میں سے دیکھ لیتے ہیں سنیکس مجھے کہنا یہ دیکھیں یہ سنیکس ہے یہ ادھر سے پکڑ کے نا اس کو کنٹرول بھی کر دیں ہاں یہ دیکھیں یہ پیسٹ ہوا ہے اس کو ادھر سے شیفٹ آل پریس کر کے بڑھا کریں بڑھا کر کے اس کو ادھر نیچے ادھر پیسٹ کر دیتا ہوں یہاں اس کو ادھر رکھیں ادھر سے آپ اس کو ایفیکٹ میں جاگے ری میں آرک کر دیں آرک یہ دیکھیں نیچرل فوڑ ہے اس کو لکھ کے بھی آپ ایسا کر دیں ادھر ادھر سے کچھ چپس کے جو پیسٹ ہیں وہ اٹھا لیں شیفٹ پریسٹ کر کے یا اس طرح اس کو پہلے پریسٹ گیا پھر شیفٹ پریسٹ کر کے جو جو چاہیے ان کو پریسٹ کرتے ہیں اگر ان کو ساتھ ملانے ٹھیک ہو گیا یا ایسا کر دیتے ہیں یہ جو چلیں یہ ادھر سے یہ چپس اور اس کو یہ چپسٹ کر کے یہ بھی ہے ہی چلیں ایسا کر دیتے ہیں شیفٹ پریسٹ کر کے اس کو بڑا کر لیں یہ دیکھیں اور یہ جو یہ جو چیز ہے اجت بھی جاگے ان لوگ کریں ان لوگ کر گئے جو یہ چیز ہے اس کو رائٹ کلیپ کر کے ریج میں جاگے یہ دیکھیں بہت اچھا ہوگا ہے صحیح ہوگا ہے کلیر ہوگا ہے اب اس کو ہم ایسے کرتے ہیں یہ تیار ہوگا ہے اس کو سارے کو سیلیکٹ کرتے ہیں سارے کو سیلیکٹ کر لیں سیلیکٹ کرنے کے بعد اس سب کو گروپ کر دیں گروپ کرنے کے بعد اب ہمارا یہ ڈیزائن تیار ہے موسیقی اب دیکھیں یہ سارا نا برینڈ تیار ہے ہمارا جو سارا تیار ہوگئے اس کے بعد یہ جو سالٹی والا ہے نا میں کہتا ہوں اس کو ذرا نا انگروپ کر کے جو سالٹی لکھا ہوا ہے اس کو ادھر سے پکڑ کے رول سی وی کر دیتے ہیں دو ایک کو ڈرائی کر کے ادھر لے آتے ہیں ادھر سے شفٹ آلٹ پریس کر کے اس کو شوٹا کر کے نا ادھر کے ہی اوپر ادھر آپ اس کو پیسٹ کر لیں اور اس کو ادھر سے ڈرائی کر کے گروپ کر دیں اب اس کو فائل میں جا کے ایکسپورٹ کرنا ہم نے ایکسپورٹ ایکسپورٹ ایس ایکسپورٹ ایس پی ایس ڈی فائل ٹھیک ہے اور اس کا نام ہم رکھ لیتے ہیں ڈرائی کر کے داؤں ایکسپورٹ ہو گیا موسیقی 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 کر لوگیں چینج چپ سے کلر سے اس کلر کو چینج کر دو فروک کوپی کلر ہے نا جو اس سے چینج